جہاں پہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کو حساروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی پہ کچھ ایسی ائرلائن پاکستان کے اندر متعرف ہونے والی ہیں آئندہ کچھ دنوں میں جن کو پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن سے بہت ہی بہتر سمجھا جا رہا ہے ان ائرلائن کا اگر ذکر کیا جائے تو پاکستان کے اندر تین ایسی ائرلائن ہے جو آر ایڈی کام کر رہی ہیں پی آئی اے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے پی آئی اے کے علاوہ ائر بلو سیرین ائرلائن اور ائر سیال آر دا تھری ائرلائنز جو کہ آر ایڈی پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں آپریٹ کر رہی ہیں جبکہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن اور جو لارجسٹ ائر لائن ہے اور اولڈسٹ ائر لائن ہے پاکستان کی اس کی اگر ہستہ حالی دیکھی جائے اس کی اگر سرسز دیکھی جائیں تو ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تین ائر لائنز نے اپنا کام بہو بھی کیا ہے اور اس کے عوالے سے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو تین اور ائر لائنز آنے والی ہیں جو کہ پاکستان کے اندر کام کریں گی ان کے اندر کون کون سی تین ائر لائن ہے تو یہ ائرلائنز پاکستان میں متعرف ہونے والی ہیں آئندہ کچھ دنوں کے اندر جن کو اپروول کے لیے بیجا جائے گا ڈویجنز کے اندر اور ڈویجنز سے اپروول ہو کے ان ائرلائنز کو بقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا کہ یہ ائرلائنز ابھی آپریٹ کر سکتی ہیں کنٹری کے اندر تو دوستو پاکستان کے اندر جو پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن ہے اس نے بہت ساری ائرلائنز کی ہیلپ کی بہت ساری ائرلائنز کی مدد کی ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا لیکن خود وہ اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑی نہیں ہو سکی اس کی وجہ مین وجہ انتظامیہ ہے اور وہ انتظامیہ جو رشوت سے جو جالی ڈگریوں سے جو فیک ڈاکومنٹ سمیٹ کروا کہ اپنے جو بندے ہیں وہاں پہ برتی کرتے رہے اور پوری ائرلائن کا بٹا بٹا دیا اور پوری ائرلائن کو ناکام ائرلائن بنا دیا کتر ائر ویز کو دیکھا جائے اتحاد ائر ویز کے دکھا جائے اور سب سے بڑھ کے ایمریٹس ائرلائن کو دیکھا جائے انہوں نے ترقی کی بلندیوں کو چھو لیا لیکن پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن اپنی ہستہ حالی کی وجہ سے اور اپنی سرورسز کی وجہ سے وہ مقام حاصل نہ کر سکی جو کہ یہ ائرلائنزیں حاصل کر چکی ہیں